ہیلو کسان بھائیوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ آپ سردیوں کے دنوں میں اگر آپ گنہ پوتھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بنائے کیسا آپ کو منجمنٹ رکھنا پڑے گا اگر آپ سردیوں میں گنہ کی پوتھ تیار کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اسی کے بارے میں چلچہ کریں گے کہ سردیوں کے دنوں میں اگر آپ گنہ کی پوتھ بنائیں تو کیسے بنائیں اس سے پہلے جو کسان بھائی آج پہلی ور ہمارے چینل پہ آئے ہوں تو کرپیا ہمارے چینل کو وہ کسان بھائی سبسکرائب کرنا مد بھولیں جیسا کہ کسان بھائیوں آپ یہ پاہیوں دیکھ رہے ہوں گے ہم لوگوں نے سردیوں کے دنوں میں ہم لوگوں نے اس کنہ پاہیوں کو جمعیا ہے اور اس پاہیوں کو کسان بھائیوں ہم لوگوں نے گیارہ نومبر کو لگایا تھا اور آج ہم لوگ جس دن ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں آج ہماری 12 دسمبر ہو چکی ہے تو تقریباً ایک مہینے کی یہ کسان بھائیوں پاہو ہے جو ک اس سمی بلکل کھت میں لگانے کی لیے تیار ہے اس کو ہم ائبلکل کھت میں لگا سکتے ہیں کسان بھائیوں آپ لوگ جیسا جانتے ہیں کہ پاہو ہے ہم لوگ گنے کی دو طریقے سے تیار کرتے ہیں ایک تو ہم لوگ ٹری میں تیار کرتے ہیں جسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے اور ایک کسان بھائیوں ہم لوگ تیار کرتے ہیں ایش ٹی پی یعنی کی جو ہم لوگ بیڈ پہ مٹی میں تیار کرتے ہیں اور کسان بھائیوں میں یہاں پہ آپ کو ایک صلاحہ دوں گا اگر آپ پندرہ نومبر کے بعد میں گنے کی پودھ کو لگا رہے ہیں تو صرف آپ کسان بھائیوں بیڈ پہ لگائیں ٹرے میں اس کو نہ بھائی کریں کیونکہ اگر ٹرے میں آپ لگا دیں گے تو پندرہ نومبر کے بعد میں سردی کافی ہونے لگتی ہے تو ٹرے میں کیا ہوتا ہے کہ مٹی بہت کم ہوتی یعنی کی جو بھی ہم لوگ میڈیا جو کرتے ہیں مٹی یا کوکوپیٹ تو اس میں کسان بھائی مٹی کم ہونے کرنے وہ باتاوڑ میں بہت ہی جلدی تھنڈی ہو جاتی جس سے کہ ہم لوگ جو آنکھ لگاتے ہیں گنے کی اس کا جو جمعہ ہوئے وہ اچھے سے نہیں ہو پاتا ہے تو اس لیے کسان بھائیوں جب بھی آپ پندرہ نومبر کے بعد میں گنے کی پودھ کو تیار کریں یعنی کی سردیوں کے دنوں میں جب بھی آپ گنے کی پودھ کو تیار کریں تو صرف آپ اس کو ایش ٹی پی ویدھی سے یعنی کی آپ اس کو جمین پہ تیار کریں جس سے کسان بھائی ہوتا ہے کیا ہے کہ جمین کی تاثیر ہوتی وہ کافی گرم ہوتی ہے تو آپ کا جو گنے کا جمعہ ہوئے وہ کافی اچھا آتا ہے اگر کسان بھائیوں آپ کے پاس پولی ہاؤس کی ویوستہ ہے تب ہی آپ اس کو ٹرے میں لگائیں ورنہ اگر آپ اوپن کنڈیشن میں پودھ کو گنے کی تیار کر رہے ہیں تب کسان بھائیوں آپ صرف اس کو بیڈ پہ ہی لگائیں تب ہی آپ کا جمعہ ہوئے وہ آپ کافی اچھا آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں کیسے آپ ایش ٹی پی ویدھی سے گنے کی پودھ کو تیار کریں اور کیسا جو منیجمنٹ ہے یعنی کیسا پرمندھن رکھیں آپ سردیوں کے دنوں میں جس سے کہ آپ کا جمعہ ہو کافی اچھا ہے جیسا کہ آپ لوگ کسان بھائیوں یہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم لوگ سنگل سنگل جو گنے کی آنکھوں کے ٹکڑے ہیں اس کو اس طرح سے لگا رہے ہیں یعنی کی بیڈ پہ ہم لوگ اچھے سے اس کو تیار کر لیا ہے اور اس پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہوں کہ سنگل آنکھ کے جو ٹکڑے ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں کہ ہم لوگ اس طرح سے وشار رہے ہیں یعنی کی ہم لوگ اس کو کسان بھائی ہورجنٹر رکھ رہے ہیں یعنی پٹ رکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اور جتنے بھی گنے کی آنکھ ہیں اس کو ہم لوگ اوپر کر کے رکھ رہے ہیں یسا کہ دیکھ رہوں گے گنے کی یہتنی آنکھ ہیں وہ اوپر کی اور ہیں اور اس پہ ہم لوگ ہلکی ہلکی اس پہ مٹی چڑھا دیں گے جس سے کھلی یہ دھک جائے اور مٹی چڑھانے کے بعد میں ہم لوگ اس میں پانی دے دیں گے پانی لگانے کے بعد میں ہم لوگ اوپر سے اس کو پوال سے دھک دیں گے یعنی جو بھی ہمارا پوال ہوتا ہے دھان کا اس سے اس کو ڈھک دیں گے اگر آپ کے پاس پوال کی وستہ نہیں ہے تو آپ گنے کی پتی بھی اس پہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بار میں کسرمہائیوں آپ جو وائٹ والی جو پولیتھین ہوتی ہے اس سے آپ کو بیڈ کو ڈھک دینا ہے اور بیڈ کو ڈھکنے سے پہلے کسرمہائیوں آپ کو جو بیڈ کی لمبائی میں آپ کو دو کونٹے گار دینے ہیں اس کے بار میں ان کھوٹوں میں آپ کو ایک لمبی رسی باند دینی ہے اور اس کے بعد میں اوپر سے کسان بھائیوں آپ کو وائٹ والی جو پولیتھین ہے اس کو اوپر سے ڈال دینا ہے اور جو آپ کی جو پولیتھین کی جو سائٹیں ہیں کسان بھائیوں اس پہ آپ کو مٹی چڑھا دینی ہے جس سے کسان بھائیوں بلکل ایٹ ٹائٹ کنڈیشن اندر پیدا ہو جائے یعنی کہ اندر کی جو ہوا ہے باہر نہ پائے اور باہر والی جو ہوا ہے اندر نہ جا پائے اور کسان میں سورج کی گرمی سے پولیتھین کے اندر ہیٹ کریئٹ ہوگی یعنی گرمی اندر پیدا ہوگی اور جس سے کہ آپ کا کسان میں ہیٹ جو جماؤ ہے گرنے کا کافی اچھا آئے گا اور اس میں آپ ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سو وارٹ کے یا دو سو وارٹ کے جو بلب ہیں کسان میں ہیو وہ اندر آپ پولیتھین کے اندر دو یا تین لگا سکتے ہیں اس سے بھی جو کسان میں جو تمپریچر ہے اندر کا وہ بڑھ جاتا ہے کولم اللہ کے کسان بھائیوں آپ کو جو تمپریچر ہے گرنے کے اندر جو آپ نے بیڈ بنائے ہیں اس میں آپ کو اچھے سے مینٹن کر لینا ہے جیسے کی آپ کا جو جماؤ ہے وہ کافی اچھا ہے اب بات آتی ہے کسان بھائیوں کی یہ جو پوال اس پر ڈالا تھا گرنے پر وہ آپ کو کب اکا ہٹانا ہے یعنی کی بیڈ کے اوپر سے پوال کب اٹانا ہے اور پولیتھین کا بٹان نہیں ہے جب کسان اندر آپ کی جو آپ نے پوال ڈالا تھا اس کو آپ وہاں سے ہٹا سکتے ہیں اس کے بعد میں جو پولیتھین آپ نے ڈالی تھی وہ آپ اوپر ایسے ہی اس کو پڑا رہنے دیں جب تک آپ اپنی پودھ کو لگا نہ دیں اس سے ہوگا کہ لگاتا ہے اندر گرمی بنی رہ گی جتنی پلانٹ کو چاہیے اور آپ کا جو پلانٹ ہے وہ کافی اچھے سے گروتھ کرے گا اور اس میں اگر زیادہ اندر گرمی پیدا ہو رہی جماعوں کے بعد میں تو آپ جو سائیڈیں تھیں وہ کھول سکتے ہیں یعنی کہ وہاں سے مٹی ہٹا سکتے ہیں جس سے کہ ہلکا جو ہوا کا آواغمان اندر ہو جائے گا اچھے سے پرانٹو جب تک آپ کا جماعوں نہ آئے تب تک کسنا آپ اس کی سائیڈوں کو نہ کھولیے گا بلکر ایٹ ایڈ کنڈیشن رکھیں گے اس سے آپ کا جو جماعوں ہے کافی اچھا آئے گا تو کسنا میں کیسی لگی ہے آپ کو یہ ہماری جانے کاری اگر آپ کو جانے کاری دی گئی